موسیقی ستا رہا ہے نیپال کے پہاڑوں میں ہو رہی لگتار بارش سے جہاں نیپال سے نکلنے والی ندیاں اور نالے خطرے کے نشان سے اوپر بیہ رہے ہیں وہیں مہاو نالے کا تٹ وندن دو جگہوں پر ٹوٹنے سے کسانوں کے ہزاروں اکڑ فصل نقصان ہو گئے ہیں اور اب بار کا پانی گاؤں کی طرف بڑھ رہا ہے وہیں چندن ندی کے افان سے ٹھوٹی باری علاقے کے آدھا درجن گاؤں پر واہت ہوئے ہیں زلے کی گنڈک چندن پیاس اور روہن ندیاں خطرے کے نشان تک پہنچ گئی ہیں دیکھئے بار پر ایک ریپورٹ چھے مہینہ کے پہلے جیسپی والے آئے ہیں پاٹے ہیں وہ پورے گاؤں کے ہاتھ چونلہ نہیں کیا پاٹلا سک پاٹ دیا ہے روڑ کے کنارے چونلہ دکھا دیا ہے پھر اینی سمیں خود گئی لئے بہتا جہاں جاہاں اوپر 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 اوڑ کر کے دیکھ کے چلا گیا کونوں اس کا پر بھاو نہیں پڑا ہے کوئی ادھکاری نہیں سنو رہا ہے اتنی سمیں در ستا رہت کو در ایک دم ستا رہا تھا دینوں رات کے من کے دھکور پکور دھکور پکور بھائل بڑی سب بھاگو 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 سب بھائل با اب کہاں ہم ان جائے لیا کہیں نائی اک مانا سیدھا سامنگ نائی بچے والا با جانو رہا تھا دو چارے جیتا انو سر جاتا پھیکا جاتا کہ ہونا اکھو جان تربا اممپر کا سیادو حکوب پورا نیوازیں ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بندھا ٹھوٹا ہوا ہے فسل پورا برباد ہو رہا ہے یہ مہاو نالے کے نام سے درج ہے میں پرساسن کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں معنی سی ایم جی سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مہاو نالہ سارے لوگ جاننا ہے لیکن جب تک اس کو ندیس گھوشت نہیں کیا جائے گا تب تک اس کا قائق گلپ نہیں ہوگا ایسے ہی کسان ہر سیزن جو ہے ہر آنے والے باڑھ میں ایسے ہی برباد ہوتے رہیں گے اور پرساسن کے کوئی بھی لوگ جو ہے کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں لیکڑ فسل برباد ہو گئی ہے یہاں سب سے بڑی سمیشہ یہ مہاو نالہ درج ہے اور اس کو ندی گھوشت کیا جائے میں سی ایم جی سے یہ آگرہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو پرساسن کے لوگوں کو کسی طرح ریپورٹ لے کر کے اس کو ندی گھوشت کیا ہے سمیشہ یہ با جانو دوپو لکھے پاٹی گئی پلویار پاگل باٹ ہمیں لائکان کے کمک یا یا کسی لائکان کے کمک کھاک لیا ہے نا دی بھائی کے ہر سال پہت جاتا ہے جانو باتانو دو کولا یہ سمیشہ با ہم ہے اور باہر آگیا بھی کائی سکتے ہیں ہم مارا نام چتری ہے کبتھ ہیں اب یہاں کھرہنے والے ہیں یہاں اگلے سال باہر آگیا ہم لوگ کو گھر پر چھت پر چھتیا پانی آئیس مین پر ایک خوٹینے والا ہے یہاں کوئی کانچائی سننی مالی دیواتیں ہیں کھاکی کے چلی جاتی ہیں سرکار کی مالی بجات دیتا ہے سب کھاکر کی تالا چلی جاتی ہیں سرکار ہم کوئی خوزینی والا نہیں اس بار بھی باڑ کا ڈلسطہ رہا ہے یہ سمیشہ بار جا گئی ہم لوگ کو ایک دم پران حکر پکر ہے کہ کہاں ہم لوگ جائیں یہ کوئی خوزینی والا نہیں یہ جو بوری میں جو ہے مٹی بھرا جا رہا ہے بوری میں مٹی بھر کر کے ٹھڑا جو مٹی بھر کر پتھر کے اوزی پر مٹی بھر کر کے پورٹی زکھایا ہے سانی ہمارا نام ہے اور ہم گرامرہ پورا کے اسٹھائنی ماسی ہیں سمسیہ بہتی بکرال ہے مہا ندی ہے جو نفال سے نکل کے آتی ہوئے لیکن آپ کے لئے لکھوں میں اسے مہا نوالا کا روپ دے دیا گیا اور ہر بار سے اپنا بکرال روپے کراتا ہے اور ٹوڑ جاتا ہے کئی سو پسنوں کو نقصان کر دیتا ہے ہمارا بھی تین ریکر پسن جل مگن ہو گیا اور وہ گل چکا ہے اور ہم یہاں پر ساسنا رہے ہیں آلہ دکاری آ رہے ہیں لیکن کوئی پوچھت کروائی جو نفال سے ندییں نکلتی ہیں وہ خطرے کے نسان سے اوپر چل رہے ہیں کئی جگہیں خطرے کے نسان سے اوپر چل رہے ہیں کئی جگہیں خطرے کے نسان سے اوپر چل رہے ہیں اس کو لے کے کیا ہے اپنا بکر مہاو نالا اور چندن ندی میں خطرے کے نسان سے اوپر بھاری ہیں اس کو لے کر سب ہی چھتری ادھکاریوں کو سترک کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی بتانا چاہوں گا کہ مہاو نالا دو جگہ پہ چھتک رست ہوا ہے اس کو لے کر جو نمانو ساکھ کاروائی ہو کی جا رہی ہے اور سب ہی سے نمیدن یہ ہے کہ جیسے ہی آپ لوگوں کو باڑ کا خطرہ اگر آپ کے یہاں آتا ہے تو تدکال ہمیں اوگت کر رہا ہے تدکال ادھکاریوں کو اوگت کر رہا ہے جسے کی راہت کاریے تورنٹ پہنچ پائے گا ابھی کہیں بھی ہمارا آبادی کے شیطر میں باڑ کا پانی نہیں گیا ہے کہیں کہیں پہ فکروں کا نقصان ہوا ہے اس کا آکلن کیا جا رہا ہے جسے کی کسانوں کو سمیہ سے راہت پہنچائی جا سکے ساتھ ہی جو ہماری روحین ندی ہے اور اس کے بندے ہیں اس کے انرکشن کا کاریے بھی کرایا جا رہا ہے گنڈک ندی میں پچھلے سال کی تلنا میں ابھی ہی پانی لگ بھگ اس کا دھوگنا آ رہا ہے لیکن ابھی خطرے کی نظام سے کافی نیچے چل رہا ہے گنڈک ندی ہمارا تو اس کو لے کر بھی لیکن ہماری سترکتہ برقرار ہے ہمارے بائیس سو بندے پر سچائی بھاگ کے دوارہ اور چھتریے ادھکاریوں کے دوارہ لگاتار نگرانی کی جاری ہے ان لوگوں نے ڈرنل اپنا پرارام کر دیا ہے اس کے علاوہ ہماری پی ایسی کی ٹیم جو بارڈ کے لیے آتی ہے وہ بھی آ چکی ہے اس ایس پی سے بھی بات ہو چکی ہے کہ اس سمائے پر اگر ان کے ٹیم کی آوشکتہ پڑے گی تو وہ لوگ بھی اس میں مدد کریں گے سامنوے سمیتی کی بیٹھا لگاتار ہو رہی ہے ادھکاریوں کرمچاریوں کو لگاتار ندرشت کیا جارہا ہے بارڈ کی کوئی بھی اس سترکتی بارڈ کی کوئی بھی اس سترکتی ہے